تو بھائیوں آج کی اس والی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے سسٹم میں 1GB RAM ہے گرافک کارٹ نہیں ہے ورچولیزشن ٹیکنولوجی بھی انیبل نہیں ہے کوئی بھی ایمولیٹر آپ کے سسٹم میں نہیں چلتا اس والی ویڈیو میں میں آپ کو خود کا بنایا ایک ایمولیٹر دینے والا ہوں جو کہ آپ کی الٹرا پٹاٹو لو اینڈ پی سی میں ایزیلی چل جائے گا اور یہ ایمولیٹر جو کہ میں نے خود بنایا اس لیے میں 100% آپ کو میک شور کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو 512MB RAM میں بھی چلایا تب بھی آپ کے سسٹم میں چل جائے گا اس ایمولیٹر کے اندر آپ کو فری فائر جیسے گیم کی کی میپنگ ان بیلٹ دیکھنے کے لیے ملتی ہے اسی ایمولیٹر کے اندر آپ ہیوی سے ہیوی اپلیکیشنز چلا سکتے ہو یہ ویڈیو ان کے لیے جن کا آج تک کوئی ایمولیٹر نہیں چلا انہوں نے یوٹیوب سے سارے ایمولیٹر سرچ کر لیے اب یہ ایمولیٹر کو آپ وینڈو ایکس پی وینڈو سیون تھرڈی دو بیٹ سکسٹی فور بیٹ سارے اپریٹنگ سسٹم میں انسٹرول کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ ریکومنڈیشن یہی ہے کہ آپ کے سسٹم میں یا تو وینڈو سیون ہونی چاہیے یا پھر وینڈو سٹین اگر ہے تو اس کا اولڈ ورڈیون ہونا چاہیے وینڈو الیون کی تو کنجائشی کوئی نہیں ہے اس کی نیزن یہ ہے کہ اگر آپ کے سسٹم میں ہیں ہی وینڈو جی بھی ریم تو یہاں پر اگر آپ وینڈو ہی آئی اینڈ انسٹرول کر لوگے تو ساری کی ساری جو ریم ہو وہ انٹو ہی لے لگی اس لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ کے پاس اولڈ آپریٹنگ سسٹم ہونا چاہیے تاکہ اس ایمولیٹر کو بھی تھوڑی سی ریم مل سکے چلے اس ویڈو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کا لنگ کمنٹ سیکشن میں ویلیبل ہوگا اب یہ بلو سٹیکس بائی ٹیکنیکل سلوشن ہے اس کے اندر ہم نے موڈیفکیشن کر دی ہے تاکہ آپ اس کے اندر کی مائپنگ بھی کر سکو اور اپلیکیشنز بھی اس کے اندر چلا سکو جو کہ گوگل پلے سٹور میں سارے کے سارے شو ہوتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سمپل انسٹرول کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے اس کو انچیک کر کے فینش کو پر کلک کرنا ہے یہاں پر ہمارا ایمولیٹر آجے گا آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ کلک کر کے اس کی پروپرٹیز میں جانا ہے یہاں پر کمپیٹیبیلیٹی میں جانا ہے سیمپل سب سے پہلے آپ نے رنیز ایڈمیسٹریٹر پر کلک کر کے اپلائے کر کے اوکے کر کے اپنے ایمولیٹر کو چلانا ہے میرا ایمولیٹر ویسے ہی چل جاتا ہے لیکن آپ کا ایمولیٹر کا لوڈنگ پر سٹک ہو رہا ہے یا پھر کوئی ایرور دے رہا تو آپ نے پھر اس پر کلک کر کے یہاں سے وینڈو سیون یا ادھر موڈ کو ٹرائے کر کے اپنے ایمولیٹر کو لانچ کر کے دیکھنا ہے لیکن میرا نورملی ایسے ہی چل جاتا ہے اس کے بعد اپنے ایمولیٹر کو لانچ کریں یہاں پہ ایمولیٹر کو لانچ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کا ایمولیٹر بہت زیادہ ہینگ ہوگا تو آپ نے ایدھر سے جج نہیں کرنا پہلے لے ایس کے اوپر بھی آپ کو اپنا آئیڈی لوگن کرنا پڑے گا اور یہ اونلی فرس ٹائم ہے بار بار آپ کو لوگن نہیں کرنا پڑے گا یہاں پر اوپر آپ کو ایمیل ڈالنا ہے نیکسٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے ایدھر آپ کو ایک ایمیج دکھائے جائے گی اس ایمیج کے اوپر آپ کو جو لکھا ہوا ہوگا ٹیکسٹ وہ آپ نے نیچے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہ تھوڑا سا مشکل لگ سکتا ہے لیکن بہت ایزی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسورٹ ڈالنا ہے اپنی ایمیل کا اب جب بھی آپ ایمولیٹر چلائیں گے ڈیریکٹ آپ لونچ کریں گے تو آپ اسی سکرین پر آئیں گے اب آپ کو بغیر بغیر لوگن کرنے کا لوچہ بلکل بھی نہیں ہے اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر بھی ایک آئی ڈی بنانی پڑے گی آپ کو دو آئی ڈیز بنانی پڑیں گی ٹھیک ہے وہی جی میل آئی ڈی آپ نے ادھر ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہ آئی ڈی ڈیریکٹ کر لی میں یہاں پر اس کا پاسورٹ ڈال دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے سے آئی ڈی سائن ان ہو جائے گا ٹھیک ہے آئی ڈی سائن ان ہو جانے کے بعد یہاں سے میں جلدی جلدی سے اس کے اوپر نیکس نیکس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں آپ کے اکاؤنٹ کی یہاں پر پروفائل جو ہے وہ بن جائے گی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا یہاں پر ہمارا ایمولیٹر یہاں پر بن کر آ چکا ہے اب یہاں پر مینلی دو چیزیں اور ایمولیٹر میں دو چیزیں ہونی چاہیے پہلی چیز براوزر جس کے اندر آپ آئی ڈی وغیرہ لوگن کر سکتے ہو یا براوزنگ کر سکتے ہو اور سب سے مین چیز گوگل پلے سٹور جس کے اندر آپ اپنے اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کروانے سے پہلے ہم یہاں پر اس کی سیٹنگ کریں گے حالانکہ آپ کو یہ سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ایسے ہی سمودھ چل جائے گا لیکن تب بھی ہم نے سیٹنگ رکھی ہے اگر آپ کے پاس بہت لو اینڈ کمپیوٹر ہے تو آپ یہ سیٹنگ کر سکتے ہو آپ کو ریزولوشن ہے میری ریکومنڈیٹ پہ یہی ہے تو آپ یہ رکھ سکتے ہو یہ بیسٹ ہے ویسے بھی اس کو بڑھانا نہیں ہے اگر آپ کے پاس گرافک کارڈ ہے تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر آپ کو ملتا ہے سسٹم سیٹنگ یہاں پر آپ نے جانا ہے یہاں سے آپ ریم کو بھی انکریز کر سکتے ہو اور یہاں پہ آپ سی پیو کو بھی بڑھا سکتے ہو نیچے آپ کو ڈی پی ملتا ہے تو ڈی پی کو آپ ہائی رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو اگر آپ کے گیم اوپن جیل پہ اٹک رہا ہے تو ڈریک ٹیکس پہ جا سکتے ہو سائیڈ پہ ہم نے اس کو اپ ڈیڈ جو کہ کر رہا ہے آپ کو سیٹ لکیشن کر سکتے ہو جو کہ اپلیکیشنز میں یوز ہوتا ہے آپ کے کام کرنی ہے پیسیفک اوپشن ملتا ہے جو کہ ایڈ ہے اس کے اندر آپ کلک کر سکتے ہو اور یہاں سے جو منچ ہے اپلیکیشنز آپ یہاں پہ ڈاؤنوڈ کرنا چاہو پڑھا ہوا ہے تو اس اپلیکیشنز کو آپ ادھر سے لانچ کر سکتے ہو لیکن یہاں سے میں آپ کو دو تین اپلیکیشنز یا وہ یہاں پہ انسٹرول کر کے دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پہ اپنے ہیوی اپلیکیشنز بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہائی کلے میں ایک گیم میں نے انسٹرول کرا اور یہاں پہ سبوے سرو انسٹرول کرا اب ہم آپ کو یہ بھی دکھانے والا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ 90% گیم کی کیم اپنگ خود با خود ہی مل جاتی ہے آپ کو کیم اپنگ نہیں کرنی پڑے گی یہاں پہ آپ نے جانے گوگل پلے سٹور کے اندر گوگل پلے سٹور کے اندر جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو سورے اپلیکیشنز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جی ہاں اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ کو فری فائر کا بھی سپورٹ دیکھنے کے لیے ملتا ہے آپ یہاں سے اپنی فری فائر کا لیٹسٹ اپ ڈیٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو یہاں پہ اس طریقے سے سبوے سرف کو بھی آپ کھیل سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو اگر سکرین کو یہاں پہ فول سکرین کرنا ہے تو یہاں سے آپ ڈریکٹ لی ادھر سے بھی کر سکتے ہو ورنہ اگر آپ f11 کا بٹن یوز کروگے ادھر سے بھی آپ کی سکرین چھوٹی بڑی جو ہے وہ یہاں سے ہو جائے گی اس طریقے سے آپ سکرین کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہو اور یہاں پہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بولا کہ 90% گیمز کی کیم اپنگ یہاں پہ گھدا ہوتی ہے جیسے یہ جو گیم ہے اس کی کیم اپنگ ابھی نہیں ہے گھنٹی کا آئیکون دکھر ہے اس کے اوپر کلک کریں یہاں پر آپ کو ٹیپ کا بٹن ملتا ہے جس پہ آپ اپنے بٹن ا ossign کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ کو ڈی کا بٹن ملتا ہے جس سے آپ کو جو کی پیڈ ہے وہ دیکھنے کیلئے ملتا ہے manually بھی اس کو ایڈٹ کر سکتے ہو سوائپ کا بٹن ہے جو کہ ریسنگ گیم کے لیے use tilt کا بٹن ہے جو کہ ریسنگ گیم کے لیے use ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ اس کی کیم اپنگ کر سکتے ہو اگر آپ بلو سٹیکس کی اسی واجن کی کمپلیٹ کی میپنگ چاہتے ہو یا پھر بلو سٹیکس کی اس واجن کے اوپر پوری ویڈیو چاہتے ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو میں اس کی پوری ویڈیو بنا دوں گا امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو چھلے گی تو ضرور سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ